ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف مشتہل افراد نے دونوں بسوں کو نظرے آتش کر دیا مچھر کالونی میں بھی تیز رفتار گاڑی نے بارہ سالہ بچے کی جان لی پشاور پولیس ایک بار پھر دہشتگردوں کے نشانے پر خودکش حملے میں اے آئی جی اشرف نور شہید محافظ و سمیت چھے افراد زفری نماز جنازہ ادا شہید کے میت عبا علاقے سکردو منتقل اسناباد ہائی کوٹ نے فیض آباد دھرنا ختم نہ کرانے پر وزیر داخلہ احسن اقبال کو توہین عدالت کا شوک آز نوٹس جاری کر دیا جسٹس شوکت صدیقی نے راجہ زفرولک رپورٹ منگباتے ہوئے آئی سائی کمانڈر اور ڈی جی انٹیلیجنز بیورو کو بھی طلب کر لیا سمات 27 نمبر تک ملتم عدالتی احکامات کے باوجود حکومت دھرنے والوں کی سپلائی لائن کارتے میں ناکام کھانے پینے کی اشیاء مظاہرین تک بلا روک توک پہنچ رہی ہیں موبائل فون بھی چل رہے ہیں راستے مسلسل بن فیض آباد عوام کے لیے آج بھی بے فیض انتخابات وقت پر نہ ہوئے تو ذمہ دار زرداری ہوں گے سعاد رفیق نے بازے کر دیا کہاں عمران خان قابل رحم ہے وہ جھوٹ بول کر گالیاں دے کر طاقت میں آنا چاہتے ہیں میرا موازنہ نواز شریف سے نہ کیا جائے نواز شریف اپنے تین سو ارب روپے بچانے کے لیے دانوں پر حملے کر رہے ہیں عمران خان کی انصداع سے جشرت کر دیا دانت میں پیشی کے بعد حریف پر تنقی کہا میں سب کچھ بیچ کر پیسے پاکستان لائے کچھ ثابت ہوا تو سیاست چھوڑ دوں گا سازشوں کے باوجود مسلم لیگ نون کا بورٹ بینک برقرار ہے سازشیں جلد دم توڑ دیتی ہیں ان کو پلٹنا ہی ہوتا ہے مریم نواز کا ٹوئٹ کہا انتظار کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں سندھ ملکی معیشت کا انجن ہے اس کی ترقی ملک کی ترقی ہوگی اضافی پیداوار کے باوجود سندھ میں سی این جی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا رہا گیس کے استعمال میں آئینی حقوق پر عمل نہیں کیا گیا وزیر آلہ سندھ کا وزیراعظم کو خط تمام آئینی حقوق دینے کا مطالبہ موسیقی